میرا نام ریحانہ ہے میری عمر تیس سال کی ہے پر میری شادی اسی وقت ہو گئی تھی جہ میں جوان ہوئی تھی میرا تلق اس خاندان کے ساتھ تھا جدھر لڑکی کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی میرے امی ابو وین سے بھی میرا اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتی تھی اسی لیے مجھے انہوں نے اپنے رشتدار کے ایک بیٹے کے ساتھ بیادیا تھا میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور پوری طرح سے بڑی بھی نہیں ہوئی تھی پر میرا شوہر میری عمر سے کافی بڑا تھا وہ میرے ساتھ بہت مزے کرتا تھا میں بھی اس وقت اسی کے حکم پر ہر کام کرتی تھی میرے دو بچے ہو گئے تھے تب جا کر میرے خد و خال میں تھوڑا بدلاؤ آیا تھا اور اس عمر میں میری طلب بھی بڑھنے لگی تھی میرے شوہر پہلے تو میرا خوب ساتھ دینے لگے تھے پر میرے سے میرے سے زیادہ عمر کی وجہ سے وہ جلدی تھی کعوٹ کا شکار ہو جاتے تھے اور اب ان میں اتنی حمد نہیں تھی اور میرے ساتھ الٹا معاملہ تھا میں اپنے دو بچوں کو سکول بیع دیتی تھی جس کے بعد اپنی سہیلیوں سے گبشپ لگانے کے لیے جاتی تھی وہ جب اپنے اپنے شوہر کی عظیم کارنا میں مجھے سناتی تو میری حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں بھی اپنے شوہر سے ان سب کی خواہش کروں پر میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ تھے جو کہ لوگوں کو ندران ایڈیاز پر لے کر جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ دو دو ہفتے بعد گھر آتے تھے اور جب بھی گھر آتے تھے تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ میں خود ہی انہیں سونے کا ب کر سکتی تھی میری سہیلیوں نے بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ تم اپنے شوہر کے بغیر کیسے رہ لیتی ہو ہم تو ایک سیکن بھی ان کے بغیر نہیں رہتی میں یہی بولتی تھی کہ مجبوریوں کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے اس طرح میری بات سے سارا معاملہ سمجھ جاتا تھا انہیں دنوں میرے گھر ایک دودھ دینے ملاتا تھا جو کہ چھوٹیاں کرنے لگ گیا تھا میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اس سے نکلوانے کا کہا میرے شوہر نے کہا کہ اگ یہ نکل گیا تو دوسرے لانا مشکل ہو جائے گا پر میری نظر اپنی سہیلی کے دودھ والے پر پڑ گئی تھی میں نے شوہر سے بات کی کہ میری سہیلی کے گھر دودھ والا آتا ہے تو وہی ہمارے گھر بھی آ جائے گا اور جاننے والا ہے وہ بہت خالص دودھ بھی دیتا ہے میرے شوہر نے بات مان لی تھی اور اس طرح وہ دودھ دینے والا ہمارے گھر بھی دودھ دینے آنے لگا تھا مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں کسی بھی غیر مرد کے سامنے جاؤں تو شروع میں میں دروازے کے پیچھے سے دودھ پکڑ لیتی تھی یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا میں دودھ والے کے ہاتھ ہی دیکھ پاتی تھی جو کہ سفید رنگ کے تھے مجھے تدسس ہوا کہ کاش میں اس سے بھی زیادہ دیکھوں میں نے کچھ دن کے بعد سے دودھ والے کے سامنے جانا شروع کر دیا وہ دیکھنے سے تیس سال کا لگ رہا تھا جبکہ میں اس وقت پورے بتیس سال کی تھی وہ دیکھنے میں کافی جوان لگ رہا تھا اور برپور خدخال کا حامل شخص تھا اس کے نینکش کافی حسین تھے میں نے ایک دن اپنی سہیلی سے ذکر کیا کہ یہ دودھ والا دیکھنے سے تو لگتا نہیں ہے یہ تو بہت حسین ہے تو میری سہیلی نے کہا کہ یہ پتھان ہے اس وجہ سے یہ الگ لگتا ہے وہ سارے محلے کی لڑکیاں اسے ایسے ہی دیکھتی ہیں پر یہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا اس دن کے بعد مجھے اس دودھ والے میں دلچسپی بھرنے لگتی تھی میں نے اسے بہکانے کا منصوبہ بنانا اور جب یہ دودھ برتن میں ڈالتا وہ میں جھک کر برتن میں دودھ ڈالواتی تھی اس طرح کرنے سے میرا حسین اس پر واضح ہو جاتا تھا اور وہ بغوراں انہیں دیکھتا لگتا تھا جب میں جان جاتی تھی کہ اس نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے تو میں واپس چلی جاتی تھی اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا جیسے ہی وہ آتا تھا تو میں اس حولی میں دودھ بارے کے سامنے آ جاتی تھی ایک دفعہ اس نے مہینے کی فیس لینی تھی تو میں نے اسے اندر بلا لیا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا وہ خود اندر چلی گی اب میں دماغ لڑانے لگی کیسے اس کو اپنی جانا متوجہ کر کیونکہ وہ تو خود سے کچھ بھی نہیں کرے گا یہی سوچکن میں نے دوسرے روم میں جا کر ایک چینک ماری اور فرش پر گرنے کے طریقے سے لٹ گئی اس نے جیسے ہی میری چینک سنی تو میرے پاس آ گیا اور میں دوبٹے میں بے نیاز سب چلا رہی تھی اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئی تھی وہ مجھے سہارا دینی لگا تھا جب میں نے اپنا پورا وزن اس پر گرا دیا اس نے بھی مجھے تھام لیا تھا اب وہ مجھے محسوس بھی کر سکتا تھ میں نے اسے اپنی کمر پر چوٹ بتائی تو وہ میں سوچنے کہا کہ کیا کرے اب میں نے خود ہی اپنی کمیز سرکا دی تاکہ اس کے ججک بھی ختم ہو جائے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی شرما رہا تھا جب میں نے اسے کہا کہ پلیس میرے شہر بچوں کو چھوڑنے گئے اور اتنی دیر میں میرا اور بھی درد بڑھ جائے گا اس لیے مالش کر دو وہ بھی تیار ہو گیا تھا اور اب وہ مالش کرنے لگا تھا مجھے اس سے بہت سکون مل رہا تھا مجھے سکون ملنے لگا تھا اتنے میں میرے شہر واپس آ گئے تھی تو میں نے اپنا کام ختم کیا اور ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی مجھے اب انتظار تھا کہ میرے شہر کب واپس ٹوور پر جاتے ہیں تاکہ میں اسانی سے دودھ والے کو اپنے کابوں میں کر سکم اور اپنی زندگی میں سکون لے ہوں لیکن اس کے جانے میں کچھ ٹائم تھا میں اب جب بھی دودھ لیتی تو واپس جانے ہوئے اپنی کمیز اٹھا دیتی تاکہ میرے خدخال اسانی سے دودھ والے کو دکھنے لگیں اور اس کے اندر بھی وہی طلب پیدا ہو جائے جو میرے اندر تھی اس چیز کا اثر اب ہونے لگا تھا اور اب میں دودھ لیتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی وہ بھی اس حرکت پر بہننے لگا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا تھا میں نے اسے یہ وجہ فچھی کہ بھائی تم مجھے اچانک سے زیادہ دودھ کیوں دینے لگے ہو تو وہ کہنے لگا کہ وقت آنے پر مجھے ضرورت پڑے گی اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی سے زیادہ دودھ پیا کروں مجھے معلوم تھا کہ اس نے مجھے سگنل دیا ہے اب مجھے اپنے بڑے شوہر کے واپس جانے کا انتظار تھا کچھ دین کے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر دو ہفتے کے لیے پھر سے نران جا رہے ہیں میں بہت خوشی ہوئی تھی میں نے خوشی خوشی انہیں رخصت کیا تھا اب بس مجھے اگلی صبح کا انتظار تھا کہ میں دودھ والے کو اپنی جانب دعوت دے سکتی وہ اب نیند سے اٹھ گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ میں کیا کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ میں تو بس اس کی تھکاوٹ دور کر رہی تھی تو وہ چپ ہو گیا میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھے اجازت دے دی ہے پر اس حلیے میں مشکل پیش آ رہی تھی جب ہی میں نے اسے ازاد حلیے میں آنے کا کہا وہ میری وعد کا مطلب سمجھ چکا تھا کچھ دیر بعد میرے سامنے کھڑا تھا میں اس کے جوش کو دیکھ کر بے چین ہونے لگی تھی آج اتنے دنوں بعد میری مراد پوری ہوئی تھی